ہمارے چینل پاک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی عبدالقوی نے خوفیہ نکاح کر لیا جیہاں ناظرین ممتاز مفتی عبدالقوی نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ انہوں نے ایک خوفیہ نکاح کر لیا ہے صحافی مبشر لکمان کو انٹرویو دیتے ہوئے مفتی عبدالقوی نے نکاح کے موضوع پر بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے چالیس دن پہلے ایک ہتون سے ان کی رضا مندی کے بعد نکاح کر لیا ہے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دین اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے اس لئے میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ صرف ہتون سے پوچھا ہے میں نے ہتون سے پوچھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ہتون نے فوری حامی بھر دی جس کے بعد ہم نے بغیر کسی کو بتائے نکاح کر لیا ہے ہتون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ہاندان سے ہے اور وہ نہائیت شریف ہتون ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بھی صحابہ اولاد ہوں اور ہتون بھی ہم دونوں نے یہ بات اپنی اولاد کو بھی نہیں بتائی اور ہموشی سے نکاح کر لیا نکاح کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بس شوہر اور بیوی کی رضا مندی چاہیے ہوتی ہے نکاح کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم دونوں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے لیا جس کے بعد ہم دونوں کو اس پر فخر ہے کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا دین اسلام کے مطابق سنت مکمل کی ہے مفتی عبدالقوی کا کہنا تھا کہ کچھ دن بعد میرے نمازے کا نکاح ہے اور میں نے یہ بات ابھی تک اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائی کیونکہ مجھے علم ہے کہ وہ انسان ہیں اور انہیں اس بات کا دکھ ہوگا اس لیے میں نے اس بات کو حفیہ ہی رکھا ان کا مزید کہنا تھا کہ میں پہلے جب اسلام آباد جاتا تھا تو ہوتر میں قیام کرتا تھا لیکن اب میں اپنی بیوی کے گھر میں قیام کرتا ہوں جی ہاں ناظرین مفتی عبدالقوی کا حفیہ نکاح دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ہے مفتی عبدالقوی نے صحافی مبشر لکمان کو انٹرویو دیتے ہوئے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا ناظرین مفتی عبدالقوی کے حفیہ نکاح کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی